جو بعد میں پوزرک جیوی تھا اور اس کے سامنے کل مرن لگ رہا ہے وہ سکھی نہیں ہو سکتا تو پنیاتما یہاں کیا بتاتے ہیں تارا منڈل بیٹھ کر یہ چاند بڑائی کھاوے اُدھے ہوئے جب سورج کا یہ شونتاروں چھپ جاوے اب پرمیسور کے گیان کے سامنے اب وید گیان پہلی بات تو جو ویدوں کا ٹھیک کھا لے رہے تھے انہوں نے ویدوں کا گیان نہیں تھا وید بتاتے ہیں پرماتما سیہ سریر ہے منوسدرش ہے اور وہ پرماتما اوپر ست لوک میں عمر ستھان پر رہتا ہے لوک میں رہتا ہے اور وہاں سے گتی کر کے یہاں آتا ہے اپنا تکیتھارت گیان وہی پرچار کرتا ہے اور وہ سریشتہ آتما جو اچھی آتما ہے ان کو بلتا ہے ان کو گیان پرچار کرتا پھر وہ ہنس اس پرماتما کے گیان کا پھردر پرچار کرتے ہیں آگے وہ پرچار کیا کرتے ہیں تو وہ پرمیسور کون ہے آج تک یہ لیلا کیسے نے کی قویر دیو نے کاسی میں آئے اس جو لاہے نے اس سر و سکتی ماننے جتنی بار بھی وہ پرگٹھ ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں جیسے وید بتاتے ہیں تو ان ویدوں کے گیاتاؤں کو ویدوں کا جو ویدوں کو کہتے تھے ہم وید جانتے ہیں ویدوں کو ست مانتے ہیں ان کو ویدوں کا گیان نہیں تھا وید بتاتے ہیں پرماتما سہے سریر ہے وہ نراکار بتاؤں ہے اور وید بتاتے ہیں اس یتھارت گیان کو پربھو نے چھت سو ورس پہلے پرمیشور نے سویم آگر بتایا تھا جب ہی شرت نام ہر دے دھرو بھائیو پاپ کو نا سے جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گھا سے جیسے چنگاری اگنی کی اور چھوے لکھو ٹن سوکا گھاس پڑیا اس میں ایک ماچس کی تلی لگا دے یا آگ سے لگا کے اس میں ڈال دے ہوا چلے بکڑ پاتے سب جل کر نشٹ ہو جاوے ہیں اور چلے ہوا اس راکھ کو ویدر ادھر پھیک دیتی ہے تو پنیاتما و پرماتما پرمیشور کبیر جی کہتے تھے جب جو نام ہم دیں گے جو یتھارت منتر ہے شت منتر ہے اس کی سادنا سے آپ کے پاپ سنچت پاپ پرہرد کے کرم ایسے جل جائیں گے جیسے پرانے گھاس میں ایک ماچس کی شیخ ڈال دی جاتی ہے اس اتنام ایسا آگ لگا جی جاتی ہے جن کو گیان نہیں ان کے بھی سے ہم کیا بتا رہے ہیں پدگاوے من حرس کے پدگاوے من حرسیا اور ساکھی کہا آنند رام نام جانیا نہیں گل میں پڑ گیا پھند کرتا دی سیکیرتن اونچا کر کر توڑے جانے بوجھے کچھ نہیں یوں ہی اندار رونڈے اب کیا بتاتے ہیں کہ یہ کیرتن کرتے ہیں جاگرن کرتے ہیں یہ بڑے سرلی آواز میں روپ پر نمو کر کر بڑی لے لگاؤں ہیں کتی کان کو نام سارے سرملاک ہے انہوں کہ نام کا پتہ نہیں بندے بے مطلب جیسے کوئی روگ کے بارے بتا رہا ہے تجھے یہ روگ ہے عوستی کھالے یہ روگ ہے عوستی کھالے اب عوستی ہے نہیں پناتما جو یہ بتانے والے کے بگوان کی بھگتی کرنی چیئے پناتما کی بھگتی سے دکھ دور ہوتے ہیں سبھی ستسنگ میں سنت بتا جیتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ جڑی نہیں وہ منتر نہیں تو کہتے وہ تو بے مطلب اپنا ویسے ہی وہ سمیں ویشٹ کر رہا ہے پدگایا من حرسیا ساکھی کے اندے رام نام زائدہ نہیں یوں ہی اندار رونڈے نہ چے گاوے پدگ کہے اور نہ ہی نام سے ہیت کہے کبیر کیوں نیپ جائیو بیج بہو نہ کھیت اب خوبڑ یا گاؤں ہیں یہ آپ نے دیکھیا ہوگا اور سنت کھڑے ہوگا انہوں ڈانس کرن لگ جائیں گے کیوں انہوں نے ترے جانتا مطلب ہے وہ سنگی ہیں تو سنت تھوڑے ہیں انہوں نے ترے دو طریقے سے یہ بھولی آتما پیچھے لا گئے رہے وہ ہی اپنا لیں اب پرماتمہ بتاتے ہیں پرماتمہ کے نہیں نام سے ہیت وہ سچا نام اس کی لگن نہیں اس کی پرابطی نہیں ان کو کہے کبیر کیوں نیپ جائے وہ بیج بہو نہ کھیت کھیت سمائر دیا جیسے آپ جی سچنگ مجاتے ہو اور سنت جن کو آپ گروہ مان کر جاتے ہو پرماتمہ کی وانی اور سنائے سنائے لوکوید سے اتنا تو بتائی دیتے ہیں منوس جی ان بھگوان نے اسی لیے دیا ہے بھگتی کرنی چاہیے منوس جی ان بار بار پرابط نہیں ہوتا یہ باتیں تو آپ کو پریلت وہ کر دیتے ہیں لیکن نام ان کے پاس ہے نہیں کہتے ہیں بیج بینا کو نیپ جائے کہہ کبیر کیسے نیپ جائے وہ بیج بہو نہ کھیت جس کھیت میں بیج نہیں بھو رہا کھا اس میں اپ جائے گا اس میں ہوگا کیا رہ سے ہی یدی بیج وہ بھی رکھا ہے نام دے بھی رکھا ہے موکش دائک نہیں ہے پاپ ناسک نہیں ہے تو بیارت ہے اور پنیاتمہ جنہوں نے مان لی جی کوئی نام دیتا ہے کیونکہ یہ جو منتری اثارت منتری اس داس کے اتریت پرماتمہ کبیر جی نے کل یگ میں کسی کو دان کرنے کا عدیس نہیں دے رکھا جن ماپرسوں کو یہ نام دیا انہی تک سیمیت رکھنے کا ان سے پرتیگیا کرالی تھی درم داس تو علاق دوہائی یہ سار نام کتبار نجائی سار سبد بار جو پڑھی بچلی پیڈی ہن سنا تیرہی کبیر پنسیوں کو بھی سار سبد کا پتہ نہیں ہے اس داس پر میر کری بھگوان کبیر پرمیشور تو اس داس سے نام پراب پرانی ایک دو نیچ آتما کے بارے پتا چلا کہ وہ نام دین لگ گئے ہیں تو وہ تو چور ہیں بھگوان کے اسے دوشت پہلے ہم بتے رہے تھے انہی سے چھپانے کے لئے مالک نے یہ ابھی تک چھپا کے رکھے تھے یہ منتر کہ کسی کو بتانا نہیں لیکن اب ان کی دال گلہ نہیں کیونکہ جنتہ سکسٹ ہوگی اور یہ داس رہ رہ کر گیان سیڈیز کے مادم سے سچن کے مادم سے اور پھر آپ جی اور دوسروں کو بتاتے ہو تو ان سے پھر ان کی جال میں کو فس بھی گیا گیا انتا سے پھر بھا گیا ہوگا چھوڑے کم دوشتوں کو تو وہ دیکاری نہیں ہے نام دینے کے دیکاری نہیں ہے جیسے کوئی نقلی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے لائن پنگتیاں وہی لکھ دیتا ہے جو ایک ادیکاری لکھتا ہے آپ you are appointed for the post of such and such your salary will be such this will be sterment conditions اور نیچہ وہ سائن کر دیتا ہے جو ادیکاری ہے تو وہ کامیاب ہے اس کو لاب ملتا ہے اندیکاری کوئی جوٹھا سائن کر دیتا ہے انہی پنگتیاں کو لکھ کر کے تو وہ دھوکھا دے رہا ہے ڈوپلیکٹ کوئی پاسپورٹ بناتا ہے تو وہ نہیں چلے گا جب جاؤ گے صحیح ستھان پر پکڑا جاؤ گا دونوں کو سزا ہوگی ایسے ہی یہ جوٹھے منتر دینے والے جوٹھے گروہ ہیں تو پہلے جس بھی سنت کو پرماتمہ نے یہ منتر دیا آگے دینے کے لیے نہیں کہا کہ یہ ان کو گپت رکھنا بھی تو اس پرکار پرماتمہ ہمیں ہر طرح سے گیان دے کر گئے کہتے ہیں کئی بھکت جو یہاں سے بھی مکھ ہو گئے اس داس سے ویسے چلے گئے وہ نام نومت نہیں دیتے ان کو اتنا تو پتا لگیا بھی بوجھ اپنے سر پر درنہ نیچی ہے وہ نام چھوڑی گئے اپنی نالاکی کے کارن اپنی کوئی کمزوری ان کے کارن برائی نہ چھوٹنے کے کارن تو ایک آزہ چلا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں بیٹھ کے گھر پہ کہ ہم تو وہی تو منتری جاپ کر رہے ہیں اور وہاں نہیں جاو ہم گروہ جی کے پاس ہم وہی منتر کریں روز آرتی کرتے ہیں نتنیم بھی کرتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں ستگر سرنا چھوڑ گئے ستگر سنگت چھوڑ گئے ارلاکھ ورس جب کین اندری کرم ناموکس ہوئے پھر کارکا تھی اپنے آتما سو سو بار گیان دیتے ہیں اور ایسے ایسے کرم ہین انسان دس دس سال یا نا گیان سنکا سیوا کر کے اور کرم بگاڑ گا چلے گئے تو اتنے دن گیان سنکتا آجمی ناک رگڑ دیا کر کے کہتے ہیں پرماتمہ بار بار سمجھاتے ہمیں کہ ستگر سنگت چھوڑ گئے جا لاکھ ورس جب کین اندری کرم ناموکس ہوئے پھر کارکا دین پرماتمہ کے مارگ نے چھوڑ گئے کہ گرو جی کو چھوڑ کر ستگر سنگت چھوڑ گئے اپنی مرضی سچے لاکھ ورس جب کرتے رہی ہو کارکا دین رہیں گے اب جیسے گرو مانوس کر جانتے تینر کئیے اندے ہوئیں دکھی سنسار میں پھر آگیایم کے پھندے اب ان بکتیوں کی جو یہاں سے بھی مکھ ہوگے اپنی چطورتہ کے کارن مورکتہ کے کارن بہشے تو مورکتہ کے کارن لیکن اپنے آپ کو ادھیک چطور مان کر تو ان کے سنگ آگے کی بنے گی مان لیجیے انہوں نے پانچ ورس چیار ورس چھے ورس اچھی بھگتی کی دان بھی کیا تو وہ گوڑ اکاؤنٹ میں ڈیپوزیٹ ہوگے ان کے سارا کریائیں جب تک ان کے پنن چلیں گے تب تک ان کے گھر پہ کوئی آپتی نہیں آوے ہیں کیونکہ پنن سے سکھ ہوتا ہے اور جب وہ پنن سماپت ہوں گے پھر اتنی بجلی گریں گی وہ ان کا سمجھ میں نہیں آوے گی ایک تا ایک ایک وقتی کہہ رہا تھا اب دوبارہ نام لیا اس نے آکے جب بلا جی چیار سال دھکے کھا کے برینمیٹی کرو آکے اس کا اپنے بھی کینسر شروع ہوگی اور اٹھا یہیں آکر ناک رکھنے آپ اپتیس لیا یہ بھگوان دانا ٹھیک ہوگا اگر نہ ہوگا پرماتما کی کرپا لیکن کرم بگاڑ لیا اس نے تو ان کے لئے نیو بنے گی تو پنہاتما زب تک پرانی کے پن چلتے اتنے تو بھگوان کا نکٹ بھی نہیں آتا اور پرماتما ارکال کے ایک رہے ہیں اب جیسے جو بچہ یہاں سے بھی مکھ ہو گیا جو پریوار ویکتی یہاں سے چلا گیا اس کا نام کٹ گیا ویڈالے سے اور جو بچے ویڈالے مارے ہیں گلتی کرتے ہیں تو ٹیچر ان کے لئے ان کے بھویسے کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈاٹتا بھی ہے ہوم برک کلاس برک میں گلتی کرتے ہیں نہیں کر کے لاتے ہیں تو دمکاتا ہے ان کو کھڑا کرتا ہے اور ان کو خوب ٹائٹ رکھے ان کے بھویسے کو نظر میں رکھتے ہوئے اور وہ پھر اور سو دھرکے آویں گروہ جی دمکا رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور وہ پھر اچھی طرح صدھار کر کے آتے ہیں تو وہ بچے سفل ہوتے ہیں اور جو دھاپک دمکادے پھر شکول مزاں کونی تو وہ پھر کیا بنا کرتے ہیں ان کی برینمیٹی ویا کرتی ہے اب ہم پرماتمہ کے دربار میں ہم شکول مہ ہیں آپ جی پرماتمہ کے اس موکس والے جنم مرن کے رو کٹنے والے موکس پرابطی والے ویڈالے میں آگے اور یہ دانسیاں ٹیچر ہے آپ وہ مریادہ بھنگ کرو گے جس سے آپ کے سٹڈڈی میں پرماتمہ کے اس دہن میں موکس میں مارگ میں بھنگ کرے گا بادہ کرے گا تو یہ دانس ان کو دمکاو بھی گا اور بار بار کرڑا بھی کرے گا تم گلتی کرتے ہو آگے نہیں کرو گے خبردار آگے کیا تو کرو تو یہاں مت آنا کیونکہ یہاں وہی وقتی آئے گا وہی جس نے پرماتمہ کو پہچان لیا اور صدھار کر کے آئے گا اور جو صدھار کر کے نہیں آتا ہے تو نا بھائی کیا کریں دکھ تو بہت ہوتا ہے کہ یہ گیا کال کے موہ میں ہمیں تو پتا ہے اس کو تو نالاک کو پتا نہیں پتا ہوتا تو جائے نہیں تو اب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کشٹ کو نہیں ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے جو یہاں سے بھی مکھ ہو کر چلے گئے اور ہم وہی منتر کرتے ہیں اسی طرح آرتی کرتے ہیں زوت لگاتے ہیں ہمیں کوئی کشٹی نہیں ہے اپنے آتما ہوں جب تک آپ یہاں آتے رہے وہ وقتی تو ہمیں سو سو بار بتاتے تھے آج پتہ گنیوں ہو گیا آج پتی کا یا گڑ بڑ ہوگی آج لڑکے کا نقصان ہو گیا اور ای بنیوں کے مارا کوئی نقصان نہ نہ ہوتا ہم وہاں سی چھوڑکا آئے گئے اس کا کیے کارن ہے جیسے بچے سکولوں میں آتے ہیں ادھاپک ٹائٹ رکھتا ہے اور جو سکول میں نہیں آتے چھوڑ گئے ویڈا لیں وہ چھوڑ گئے ویڈا لیں وہ چھوڑ گئے ویڈا لیں ٹیچر نے کہے لینا دینا ہنڈے گا دھکے کھان تھا آگ پتہ لگ جائے گا اس کو تو وہ ٹیچر پھر انہوں نے اوڑا دمکان نہ جا تو گذہ بے کیوں بیٹھے ہیں وہ تو مجھے لے رہا ہے وہ ایک تھاٹ ہو رہے ہیں میرے تو وہ لوگ گذہ بے بیٹھے گئے جو انہوں نے ہو کہیں کہ ہمارے کوئی دکھ نہیں ہے تو پرماتمہ انہی کو شیٹ رکھتا ہے تھوڑا بہت کشٹ بھی رکھتا ہے تاکہ یہ بھگوان کے چرنوں میں پڑے رہے تو اس پرکار ہم نے اپنے اس محارک کو سوچارو رکھ رہا ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ جا کے حردہ ہری نہیں اور سس ساکھا کی بھوکے سو نر اوبہ سوک سی جون بندہ جاروکے کہتے ہیں جس کے حردہ بھگوان کی پرابتی کی کودیسے نہیں اور سس ساکھا کی بھوکے چلے بنان کی بھوکے وہ انت موسکی موسیقی موسیقی